دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ان ٹین ایرونارٹیکل ملٹری پروجیکٹس کی بات کریں گے جو کی انڈیا اگلے دس سالوں میں ڈیویلپ کرے گا یہ دس ایرونارٹیکل ملٹری پروجیکٹس انڈیا کی فیوچر ائر فورس کو شیپ کریں گے اور یہی دس ملٹری پروجیکٹس انڈیا کی ائر فورس کی پاور کو بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی انڈیا ایرونارٹیکل ملٹری پروجیکٹس میں پوری طرح انڈینئرس کیویبیلڈیز اجیو کر لے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دسویں نمبر پر ہے ایر لانچڈ فلیکسیبل ایسٹ سوارم ایک ایریل وارفیر کا ایسا پروجیکٹس ہے جو کی فیوچر میں انڈیا کے بہت کام آئے گا اس پروجیکٹس کے ساتھ انڈیا دینجرس مشنز میں پائلٹس کا استعمال نہ کر کے انڈرونز کا استعمال کر کے پائلٹس کی جانیں بچا سکتا ہے اور اپنا مشن بھی پوری طرح کمپلیٹ کر سکتا ہے ہندوستان ایر لانٹکس لیمٹڈ اور نیو سپیس رسرچ ٹیکنالوجیز جو کی ایک بینگلورو بیز سٹارٹ اپ ہے ان دونوں کی انجینئرس اور سافٹر ایکسپرٹس کی ٹیمیں اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیم اگلے دو سالوں میں پہلے انڈیا سوارم ڈرون پروٹائپس کو فلائی کریں گے اس ٹیکنالوجی کو آپ نے کئی موویس میں بھی دیکھا ہوگا تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے پروجیکٹ کی طرف نمبر نو پر ہے حیل کا انمینڈ ونگ مین کانسپٹ ہندوستان ایرونارٹکس لیمٹڈ حیل نے دوزار انیس کے ایرو انڈیا شو پر ایک انمینڈ ونگ مین کانسپٹ کو انویل کیا تھا یہ انمینڈ ونگ مین ایک انڈینسی ڈیویلپڈ حیل پی ٹی ای سیون ٹربو جیٹ انجین سے پاور ہوگا یہی انجین لکشیر ٹارگٹ UAV کو بھی پاور کر رہا ہے یہ ایک 4.22 KN تھسٹ کلاس انجین ہے انمینڈ ونگ مین کانسپٹ کو بھی ایک لوکل سٹارٹ اپ جیسے کی نیو سپیس ہرچ اینڈ ٹیکنالوجیز کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ مل کر ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جس یوکیب ڈیزائن کو پرپوز کیا گیا ہے اس میں ایک ایرو ڈائنمک ایلمنڈ شیفڈ نوز ہے میڈ ونگ مونو پلین اور سلینڈر فیوزیلیز اور وی ٹیل ہے ہیل کی سپیسیفکیشنز کے مطابق اس ایر ویکل کا میکسیموم ٹیک آف ویٹ تیرہ سو کلو ہوگا اور یہ 6.4 میٹر لمبا ہوگا اور 4.4 میٹر چوڑا ہوگا یہ یوکیب ایک موڈیلر وینٹرل پیلوڈ بھی فیچر کرے گا جو کی 250 کیجی تک پیلوڈز کو سپورٹ کر سکے گی اس میں ایر ٹو سرفیس ویپنز انٹیلیجنس سرویلنس انڈرکنسنس انڈ الیکٹرونک وارفیر پیلوڈز بھی شامل ہوں گے اور اس کی رینج 400 کلو میٹر کی ہوگی تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے پروجیکٹ کی طرف نمبر آٹھ پر ہے انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر ایک نیا روٹری وینگ انیشیٹیو ہے جو کی ایچی ایل نے شروع کیا ہے انڈیا کی میڈیم لفٹ ٹرانسپورٹ ریکوارمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہیلیکاپٹر انڈین ملٹری کے پرانے ہو چکے ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹرز کو ریپلیس کرے گا ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹرز رشیہ اوریجن کے ہیں اور انڈین ائر فورس میں سرو کر رہے ہیں انڈیا کا ملٹی رول ہیلیکاپٹر رشیہ کے ایم آئی سیونٹین کلاس آف ہیلیکاپٹرز جیسا ہی ہوگا جو کی فنڈز کے لیے کیبینٹ اپروولز کی ویٹ کر رہا ہے ایچی ایل نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ اگلے دو دشکوں میں انڈین آرم فورسز کو تقریباً 550 پلس میڈیم کلاس کے ہیلیکاپٹرز کی ضرورت ہوگی اس کے پرانے ہو چکے ہیلیکاپٹرز کو ریپلیس کرنے کے لیے انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر کے ویرینٹس انڈین ائر فورس اور انڈین نیوی اور انڈین آرمی تینوں کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے پروجیکٹ کی طرف نمبر ساتھ پر ہے سارس مارک ٹو ایک رافٹ نیشنل ایرو سپیس لیبرٹریز سارس مارک ٹو کی ڈیویلمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں یہ ایک نائنٹین سیٹرو ورجن ائر لائنر ہے جو کی انڈین ائر فورس کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے یہ ایک رافٹ انڈین ائر فورس کے ڈارنیر ڈیو 228 ہائیلی ورسٹائل ملٹی پرپس لائٹ ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کو ریپیس کرے گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے پروجیکٹ کی طرف نمبر شے پر ہے ایچ ایل کا سپورٹ لیفٹ ایچ ایل کا سپرسونک اومنی رول ٹرینر ائر کرافٹ سپورٹ ایک لیڈ ان فائٹر ٹرینر ہے جو کی لائٹ کومبیٹ ائر کرافٹ تیجس ٹرینر کے پلیٹ فورم کے اوپر بنایا جائے گا اور اس کی ڈیویلپنٹ پورے طور پر دوزر تیج سے شروع ہو جائے گی سپورٹ لیفٹ پروگرام کی سپورٹ انڈین ائر فورس بھی کر رہی ہے اور اس کا ایک سیمولیٹر پہلے ہی ایرو انڈیا 2019 کی ایکسیبیشن پر سروکیس کر دیا گیا ہے سپورٹ لیفٹ کو پائلٹس کو ٹرینر کی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا پائلٹس کو ان کی سکورڈن میں انٹر ہونے اور ائر کرافٹ کو اپریٹ کرنے سے پہلے میں انٹر ہونے سے پہلے انہی ائر کرافٹ پر ٹرینر کیا جائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے پروجیکٹ کی طرف ہمارے آگرہ پروجیکٹ ہے تیجس مارک وان اے جو کی پانچویں ستھان پر ہے انڈین ائر فورس ایٹی تری اپڈیٹ تیجس مارک وان اے اے کرافٹ ایچ ایل سے آرڈر کرنے جا رہی ہے یہ آرڈر انڈین ائر فورس دوزر بیس میں پلیس کرے گی ان اے کرافٹ میں تیجس مارک وان سے بہت ساری امپرویمنٹس اور اپگریٹس ہیں مارک وان اے ایک فیوچر ریڈی اے کرافٹ ہوگا اور اس میں نیو میشن کمپیوٹر بھی لگا ہوگا جسے کی میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ تھے جس مارک و پروگرام میں لگایا جائے گا میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کا میشن کمپیوٹر اس میں اس لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ یہ نیو ٹیکنالوجیز اور نیور ایویونکس کو اشیے سے اڈاپٹ کر سکے تاکہ یہ اپلے دو دشموں تک ٹیکنالوجیکل ہی ریلیمنٹ رہ سکے تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے پروجیکٹ کی طرف نمبر فور پر ہے گھاتک یو کیا گھاتک ایک آٹونومس سٹیلتھی انمینڈ کومبیٹ ایریر ویہ کر ہے جسے کی دی آر ڈی او انجین اے فورس کے لیے ڈیویلپ کر رہی ہے گھاتک یو کیا کا میکسیموم ٹیک آف ویٹ پندرہ ٹن کا ہوگا اور اسے ہائی سپیڈ رکانسنس مشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا اسے کعوری انجین کا ایک 50 کے انڈ ڈرائی ویرینٹ پاور کرے گا گھاتک یو کیا ای ایم سی ائرکرافٹ کے ساتھ بھی کام کر سکے گا اس کے ساتھ ہی گھاتک یو کیا انمینڈ ونگ مین پروجیکٹ اور ائر لانچڈ فلیکسیبل ایسیٹ سوام کے ساتھ بھی کام کر سکے گا تاکہ انڈین اے فورس اینیمی کے ائر ڈیفینس سسٹمز کو فرسٹ ویو سٹائکس میں اوور پاور کر سکے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے پروجیکٹ کی طرف ہمارا اگلہ پروجیکٹ ہے میڈیوم ویٹ فائٹر جیٹ جو کی نمبر تین پر ہے میڈیوم ویٹ فائٹر جیٹ جانی کی تیجس مارک ٹو ایک سیونٹین پوائنٹ فائٹر جیٹ پروگرام ہے جو کی انڈین اے فورس کے میراج ٹو تھاوزنڈ کو ریپلیس کرے گا دوزار تیس کے بعد یہ اے کرافٹ میراج ٹو تھاوزنڈ کو انڈین اے فورس سے ریپلیس کرنا شروع کر دے گا میڈیوم ویٹ فائٹر جیٹ کو پہلے تو جیگوار سٹرائک فلیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے پروجیکٹ کے طرف نمبر دو پر ہے ٹوین انجین ڈیک بیسڈ فائٹر پروگرام ٹوین انجین ڈیک بیسڈ فائٹر پروگرام انڈین نیوی ڈیویلپ کر رہی ہے اس ایک کرافٹ کو انڈین نیوی اپنے کیریئر سے آپریٹ کرنا چاہتی ہے اسی ایک کرافٹ کا ایک ائر فورس ویرینٹ بھی بنایا جائے گا ٹوین ٹن کلاس کا ٹوین انجین ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ نہ صرف انڈین نیوی کی مگ ٹوینٹی نائن کے فلیٹ کو ریپلیس کرے گا بلکہ ساتھ ہی میں یہ انڈین ائر فورس کی ایٹی مگ ٹوینٹی نائن کی فلیٹ کو بھی ریپلیس کرے گا یہ ریپلیسمنٹ دوزر تیس کے بعد سے شروع ہو جائے گی تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے آخری اور پہلے نمبر کے پروجیٹ کی طرف جو کی ہے اے ایم سی اے اے ایم سی اے انڈیا کا ایک پہلا اور ایک لوتا فیف جنریشن فائٹر پروگرام ہے جو کی اپنی پہلی فلائٹ دوزر پچیس میں اچھیو کرے گا اور لیمٹڈ سکیل پرڈکشن میں دوزر تیس تک انٹر ہو جائے گا اس کے مارک مون بیچس میں پرانا ایپ فور وان فور انجن یوز کیا گئے گا مارک ٹو کی پرڈکشن دوزر پینتس میں شروع ہوگی اور اس میں نیو ہائی ترسٹ انجنس ہوں گی تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو جلو لائک کر دیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر آج کس ویڈیو جاہند بندی بات رو